اسلام علیکم کلاس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے معاشات پہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ قانون نے طلب کی کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو طلب کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے نارملی ہمارا بہیوئر تو یہی ہوتا ہے کہ جب قیمت زیادہ ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے نیکس ٹائم قیمت کم ہوگی تو ہم تب خرید لیں گے تو تھوڑی چیز خریدتے ہیں لیکن اس جنرل بہیوئر کو ہم ایز ایٹیز قانون نہیں بنا دیتے بلکہ اس کے لیے ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قیمت بڑی پانچ روپے بڑی دو روپے بڑی چار روپے بڑی یا دس روپے بڑی اور پھر لوگوں نے طلب میں کتنی تبدیلی کی ہے تو اس کے لیے ہمیں شماریات کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ ہمیں مواد کی ضرورت ہوتی ہے تو لہٰذا کسی بھی تحقیق کو سارانجام دینے کے لیے سب سے پہلا کام ہوتا ہے مواد تاکہ تحقیق کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے اور جو ہم نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم حاصل کر سکے شماریاتی مواد سے مراد وہ اداد و شمار ہیں جنہیں کسی ذابطے کے تحت کسی شماریاتی تحقیق کے لیے اکٹھا کیا گیا ہو اور ان کی بنیاد پر قومی آمدنی اور میار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تجاویز دی گئی ہو تاکہ ملکی ذرائقہ بہترین استعمال ممکن ہو سکے تو شماریاتی مواد اکٹھا کرنے کے دو طریقے ہیں یعنی کہ ہم دو طریقوں سے ڈیٹا لیتے ہیں ایک ہوتا ہے ابتدائی تعدادی مواد اور دوسرا ہوتا ہے سانوی تعدادی مواد ابتدائی تعدادی مواد ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ خود جا کے اکٹھا کرتے ہیں یا جو کئی ادارہ ہے تحقیق کر رہا ہے وہ خود جا کے اس مواد کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر تجزیہ کی تحقیق کے لیے شماریاتی پرحلوں سے گزرا ہو ابتدائی تعدادی مواد کسی تحقیقاتی دارے کی طرف سے اکٹھا کیا جانے والا وہ ابتدائی مواد ہوتا ہے جو خاص مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثلا جیسے کہ مردم شماری کی ریپورٹ تو خود جا کے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اور کیونکہ مردم شماری کمیشن ہی نداد و شمار کو اکٹھا کر کے ترطیب دیتا ہے اور پھر یہ خود ہی نشائع کرتا ہے اس لیے خام مواد بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ ڈیٹا دو طرح سے ہوتا ہے ابتدائی تعدادی مواد اور ثانوی ابتدائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل خود سے اکٹھا کیا جائے اور دوسرا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اکٹھا کیا ہے تو آپ اسی کو لے کے اس پر کام کریں تو ابتدائی تعدادی مواد اکٹھا کرنے کا طریقہ ہے جن کسی کی فیملی میں تھیسز وغیرہ ہوئے ہیں یا ایسے تھوڑا سا کام کیا گیا ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ کیسے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں جو پرائیمڈی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم ابتدائی تعدادی مواد کو پرائیمڈی ڈیٹا بھی کہتے ہیں تو اس کے طریقے سب سے پہلے ذاتی مشاہدہ ہے کہ ہم جا کے جیسے ہم قانون طلب کے بات کرتے ہیں تو ایک تو ذاتی مشاہدہ ہے کہ جیسے قیمت بڑھتی ہے طلب کم ہو جاتی ہے تو اس سے ہی ہے کہ اب آپ سے براہ راستہ انٹرویو کے ذریعے مطلوب بمعلومات حاصل کرتا ہے لوگوں سے ملتے ہیں پھر ان سے انٹرویوز کرتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کا یہ ٹاپک ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ایگری کلچر پروڈکشن کا کیسی ہے تو اس کے لیے پہلے جا کے جو کسان ہیں ان سے ملا جائے گا ان سے انفرمیشن لی جائے گی کہ آپ کی کتنی زمین ہے آپ اس پہ کتنی خاد اور دوائیاں اور بیج ڈال رہی ہیں آپ کی پیداوار کتنی ہیں تو اب بساقات معلومات اکٹھے کرنا والا شخص لوگ ہمیں گھل مل جاتا ہے ان کے رسم اور عواج اپناتا ہے اور ان کا اعتماد حاصل کر کے اپنی مطلب معلومات اکٹھے کر لیتا ہے اس لیے اس طریقے سے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محقق محقق یعنی کہ تحقیق کرنے والا خوش اخلاق فرض شناس غیر جانبدار اور تاثب سے بالاتر ہو اس طرح اکٹھے کی جاننے والی معلومات ہمیشہ درست اور تحقیق کے مقاصد حاصل کرنے میں مددکار ثابت ہوتی ہیں معلومات اکٹھے کرنے کا یہ طریقہ سست اور مہنگا ثابت ہوتا ہے ظاہری بات ہے آپ خود جاتی ہیں اپنا ٹائم مہاں سپنٹ کرتے ہیں تو ایک دن میں تین سے چار لوگوں سے آپ مل پاتے ہیں دوسرا ہے بلواسطہ ذاتی مشاہدہ اور بعض اوقات معلومات دہندہ بصورت مجبوری یا جان بوجھ کائر معلومات حاصل کرنے والے کو درست معلومات فراہم نہیں کرتا جیسے کہ جب ہم اکٹھا کرنے گئے تھے تو ہم لوگوں نے جو ورکنگ لیڈیز تھیں جو فیلڈ میں کام کرتی ہیں یا ویسے کام کرتی ہیں ان سے انفرمیشن لی تھی ڈیٹا لیا تھا تو انہوں نے ہمیں یہ ڈیٹا نہیں دیا تھا ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے ہیں تو ہم سے ڈیٹا اکٹھا کریں گی اور وہ ہمارا جو انکم ہے وہ ختم ہو جائیں گی تو جس ان کے پشیدہ راز فاش ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جیسے کچھ سرکاری ملازمین اپنی آمدنی تاجران اپنی حقیقی آمدنی انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے نہیں بتاتے بعض اوقات معلومات فاصلہ کی دوری ہے وقت کی قلت کے باعث جواب دھندہ سے ذاتی طور پر مل کر معلومات حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے آپ کا فیلڈ دور ہے اس کے لیے ڈیلی آپ کو جانا مشکل ہوتا ہے تو پھر ایسے حالات میں ایسے اتمام اشخاص کے قریبی دوستوں یا قریب رہنے والے لوگوں سے براہ راستے بلواستہ دور پر ان اشخاص کے بارے میں شہادت لے لی جاتی ہے تو اگر آپ ایک سپیسیفک کرنے ہیں کہ گورنمنٹ ایمپلائی پر کام کرنے ہیں انہی کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنے ہیں تو پھر ان سے ریلیٹرڈ جو لوگ ہیں وابستہ جو لوگ ہیں ان سے انفرمیشن لے لی جاتی ہے کیونکہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے ڈائریکٹ ملا جائے کر ڈائریکٹ انفرمیشن لے جائے گی تو وہ ٹھیک انفرمیشن نہیں لیں گے اور معلومات کی صداقت کے لیے ایک سے زائد افراد کی گواہی لی جاتی ہے لیکن اس طریقے میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ معلومات کی گواہی ایسے افراد سے لی جائے جو تعلیمی آفتہ ہوں اور مسائل سے اگاہی رکھتے اور ظاہری باتیں انہیں پتا ہوگا تو وہ دیں گے ورنہ انہیں کیا پتا آپ کیوں لے رہی ہیں کس لیے لے رہی ہیں اور جانبداری سے بالاتر ہو کر اپنی گواہی دے یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب معلومات اکٹھی کرنا مشکل اور عوام براہ راست محقق سے ملنے سے گریز کریں دوسرا ہے سوال ناموں کے ذریعے یہ بھی بہت ایک پاپولر اور سمپل سی ٹیکنیک ہے اٹھنا چاہے پانچ دس پندرہ بیس سوال ہوتے ہیں اس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے آپ کا روزگار کا طریقہ کون سا ہے آپ کتنا جو ہے وہ ان کر لیتے ہیں آپ اپنی تعلیم پہ کتنا خرچ کریں آپ اپنی صحت پہ کتنا خرچ کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک سوال نامہ دردیب دے دیا جاتا ہے وہ لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ان سے کلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس میں اپنی انفرمیشن ڈال دیتی ہیں اور وہ لے لیا جاتا ہے تو یہ جو ہے زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے کہ ہاں یا نہ میں ہو یا آپشنز بنا لی جاتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ پندرہ سے بیس ہزار میں ہے بیس سے پچیس ہزار میں ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو صحت کی سہولتے میں یسر ہیں آپ کو تعلیم کی سہولتے میں یسر ہیں ہاں یا نہ میں تو وہ اپنی ٹاپک سے ریلیٹڈ جس ٹاپک پہ آپ ڈیٹا ایک اٹھا کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوسٹینئر ان کے سوال نامہ بن جاتا ہے تو یہ آسان طریقہ ہے لیکن اس میں آپ کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں نارملی آپ کے پاس آئیں تو اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو فن سمجھتے ہیں اور جو دل کرتے ہیں وہ لگا دکھتے ہیں نارملی جو ہمارے ہاں طریقہ استعمال ہوتا ہے جو سٹوڈنٹ سپیشلی کرتے ہیں کے ذریعے ہیں کہ کچھ ڈیٹا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریجسٹر ہوتا ہے جیسے کہ پیدا ہونے والے بچے ریجسٹر ہوتے ہیں جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ریجسٹر ہوتے ہیں کہ گھر والے کرواتے ہیں ڈیٹ سیٹیفکیٹس بنواتے ہیں کہ اس بندے کی وفات ہو گئی ہے تو وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے ہمیں پاکستان کی کل آبادی کتنی ہے تو اس سے ہمیں نادرہ سے پتا چل جائے گا کیونکہ جیسے جیسے وہ برت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ریجسٹریشن ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہمیں ایسے اداروں سے ڈیٹا مل جاتا ہے جہاں پہ ریجسٹریشن ہوتی ہے پھر کریمنل ریکارڈ اگر لینا ہو کسی بھی سیٹی میں کتنی کرائمز ہو چکی ہیں اور وہ سارا ریکارڈ ہم پولیس سے لے سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ریجسٹر چیزیں ہوتی ہیں ان کے ثروع ہم جو ڈیٹا لیتے ہیں ریجسٹریشن کے ذریعے پھر مقامی اخبارات کے ذریعے ہے مقامی اخبارات کے ذریعے اکثر آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں ریپورٹس ہوتی ہیں یہ ہمارا ایڈیا ہے یہ ہمارا شہر ہے اس میں فلان فلان چیزیں ہیں اور اس کی یہ ہسٹری ہے اس کی یہ سپیشیلٹی ہے تو اکثر ٹی وی پہ بھی جو لوکل ہوتے ہیں ان میں ریپورٹس ساری ہوتی ہیں تو وہاں سے بھی ہم بیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں پھر تربیتی آفتہ محقق کے ذریعے تربیتی آفتہ محقق یعنی کہ جو شماریاتی مواد اکٹھا کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو تربیت دیتے ہیں اور لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں جو لوگوں کو سوال نامہ پڑھ کے بتاتے ہیں جیسے کہ نورملی ہمارے ہاتھ یہ پچھلے دنوں مردم شماری کے لیے تھا کہ ان کے پاس ایک پورا سوال نامہ تھا پھر وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے کیسے ایسے بتائیں آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں کتنے کمرے ہیں اور اس طرح سے سارا تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ انہیں پڑھ کے بتاتا ہے پھر ان سے جواب لے کے سوال نامہ خود پور کرتا ہے یہ طریقہ زیادہ موثر اور کامیاب ہوتا ہے اس کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات بہت حد تک درست ہوتی ہیں اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بتا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم غلط کوئی کام ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے تو یہ بندہ بھی ہمیں نہیں جانتا تو اگر ہم اپنی انفرمیشن دے بھی دیں گے تو اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا اور اس سے حاصل ہونے والی معلومات جو ہیں وہ درست ہوتی ہیں اور اس بات کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ سوال نامہ کردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور یہ طریقہ بہت طرح سرکاری سطح پر اختیار کیا جاتا ہے اور ایک اور جو آج کل اس میں منشن نہیں ہے لیکن وہ طریقہ آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے آن لائن تو آن لائن بھی کوسٹینئر بنا کے لوگوں کو لنک سینڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں انفرمیشن دیں تو یہ بھی ایک بہت ہی آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں ایک کامیاب طریقہ ہے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا تو آج جو ہے وہ اتنے ہی کافی ہے کل کو ہم سانوی تعدادی مواد پڑھیں گے اللہ حافظ